کوئی ڈیزائن پسند کرتے ہیں تو آپ ہمیں آج کے ڈیزائن سے ضرور اگاہ کیجئے گا اس کا ایک سکرین شاٹ لے لیں اور اس کو کومنٹ سیکشن میں ضرور ایڈ کریں آج میں آپ کے لیے خواتین کے فیشن کی میں سے باز ٹکڑے بارمائسی کلاسکی کے طور پر پیش کروں گا جو دیر پا خوبصورتی اور نفاست کو مجسم کرنے کے لیے عرضی رجانات سے بالاتر ہوتے ہیں چھوٹا سا سیاہ لباس آپ ہمارے چینل کی طرف سے جو آپ کے پسامنے پیش کر رہا ہوں آپ انہیں ضرور پسند کریں گے علماری ایک اہم حصہ بنی ہوئی ہے جو آسانی سے لوازمات کی ایک سادہ تبدیلی کے ساتھ دن کے وقت وزادار سے شام کی رغبت میں تبدیل ہوتی ہے ٹیرلڈ بلیزر کرکرا سفید کمیزیں اور اچھی طرح سے لیس ڈینم جینز یقصہ طور پر ناگزیر ہیں جو اس بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں جس پر ورس ٹائل جوڑے بنائے جاتے ہیں یہ لا زوال کلاس کی چیزیں علماری کی ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہیں جو بغیر کسی آسانی اور غیر معمولی لیمر کے لا انتناہی مواقع پیش کرتے ہیں فیشن ایک متحرک ہے جو مسلسل جدت تخلیقی سلاحیتوں اور ثقافتی اثرات کے دھاگوں سے بنی جاتی ہے پیرس کے رن میں سیلے کر ٹوکیو کی سڑکوں تک اثری رجحانات کے ابرتے ہیں جو زنجسٹ کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں اور زبانی کی روح کی اکاسی کرتے ہیں حالیہ برسوں میں ایتھالیرز کے عروج نے ایک ٹک ویر اور ارام دے اور پرسکون وزادار کے درمیان لائنوں کو دھندلا کر دیا ہے جس سے خواتین کو انداز کی قربانی کے بغیر ارام کو اپنانے کی ازادی فرہم کی گئی ہے بولڈ پرنٹس متحرک رنگ اور انتخابی ساختیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیشن کے منظرنامے پر ہامی ہیں جو کہ چنچلپن اور انفرادیت کے احساس کے ساتھ ملبوس ہیں پیداری بھی ایک محرق قوت کے سطور پر ابری ہے جس میں محول دوست کپڑے اور اخلاقی طرز عمل اماندار سارفین کے انتخاب کو تشکیل دے رہے ہیں خواہ یہ سنفیس سیال سلیٹ بیان کے لوازمات یا پرانی یادوں کو اپنانے کی بات ہو اسری رجانات خواتین کو ڈیلیری اور مستند طریقے سے اپنا اظہار کرنے کی دعوت دیتے ہیں خواتین کے فیشن کی بیسٹری سقافتی اثرات کے مطنوع میوزک سے مالا مال ہے ہر ایک اپنے منفرد رنگوں نمونوں اور روایات کو عالمی جمالیات میں اپنا حصہ ڈالتا ہے ہندوستانی ساڑھیوں کی پچیدہ کڑھائی سے لے کر جاپانی کیمنیوز بہتے بہتے ہوئے سلویٹس تک سقافتی لباس انسانی ورسے اور تخلیقی سالحیتوں کی بربور ٹیمپسٹری میں ایک کھڑکی پیش کرتے ہیں بڑھتی ہوئی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا میں فیشن سقافتوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے سقافتی مقالمے کو فروغ دیتا ہے اور لنوں کا جشن مناتا ہے اپنی علماریوں کے انتخاب میں ثقافتی الہم کو اپناتے ہوئے خواتین روایات کا احترام کرتی ہیں آوازوں کو وسط دیتی ہیں اور انہیں ان میں آواز کے پستی ہوتی ہے اور سرحدوں سے تجاوز کرنے والے روابط کو رکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جمالیہ سے ہٹ کر فیشن خواتین کو خود ریافت کرنے اور خود اظہار خیال کرنے کے سفر پر آگے بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے بے اختیار بنانے اور حوصلہ افضائی کرنے کی تبدیلی کی طاقت رکھتا ہے سٹائل کے ذریعے خواتین اپنے جسموں پر ایجنسی کا دعویٰ کرتی ہیں خود مختاری کا دعویٰ کرتی ہیں معاشرتی اصولوں اور توقعات کو چیلنج کرتی ہیں پیشن انڈسٹریز نے شمولیت اور جسمانی مصبت کی طرف ایک مثالی تبدیلی کا معایدہ کیا ہے برینڈز نے خوبصورتی کی متنو نمہندگی کو قبول کیا ہے اور صداقت کے فروغ دیا ہے زیادہ سائز کے فیشن سے لے کر انکولی لباس تک خواتین خواتین کے فیشن کا دیرہ دنیا بھر میں خواتین کی بشمار شکلوں سائزوں اور صلاحیتوں کو اجیسٹ کرنے کے لیے پھیل رہا ہے ان کی منفرد شناخت کو گلے لگا کر اور ان کی منفرد شخصیت کو پیش کرتا ہے اور فیشن ایک بہت ہی تیزی سے بدلنی کا نام ہے جو ہر موسم کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اور اپنے میں روز بروز تبدیلی کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ فیشن انسانی شخصیت کے لیے بہت اہم کردار بھی ادا کرتا ہے فیشن ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے جنہیں ہم کسی بھی وقت اپنے ابر لگو کر سکتے ہیں اور برائے کرم اس میں کسی کو تنگ نہ کریں کسی کو پریشان نہ کریں اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے تو آپ ان کا تجربہ ضرور کیجئے گا اور تجربہ کرنے سے کبھی بھی مت گبرائیے گا کیونکہ تجربے کے ذریعے سے ہی آپ اتنی خیالات کو لوگوں کے سامنے زہر کر سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ ہمیں اس بات سے بھی آگا کریں گے کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو میں کون سا ڈیزائن پسند کیا ہے اور اگر آپ اس سے مزید کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے بھی کومنٹ سیکشل میں ضرور ایڈ کر دیں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے خیالات کے مطابق ویڈیو بنائیں اور آپ کے سامنے اس کو پیش کریں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لی جی گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن کو ضرور تباہ کیجئے گا دبا دیجئے گا تاکہ آپ کے وقت آپ کے پاس سب سے پہلے بنیادی جو کام ہے اس کی طرف آپ کا ذہن چلایا جا سکے دوستو دوستو آج ہمیں آپ ضرور آگخ کریں گے اور امید بھی کرتا ہوں کہ سب خیر جو افیت کے ساتھ ہوں گے دوستو نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نئے آئیڈیاز کے ساتھ اور نئے خیالات کے ساتھ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کیونکہ سب سے پہلے آپ کی اپنی زندگی کیمتی ہے آپ کی صحت کیمتی ہے لہذا ایسے وقت میں اپنے آپ کو تنہا کبھی میں چھوڑیے گا تو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ رب العزت آپ کو ہدایت سے رشن و دودھ کریں آپ کو ہدایت عطا فرمائے دوستو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے خیالات کے ساتھ اور نئے ایڈیاز کے ساتھ تو اس وقت تک اپنے خیال رکھے گا ویڈیو کمپلیٹ